اکھرکار چاند اس گرہ کا اپ گرہ ہے اور مجبوری میں اس گرہ سے بند کر گھوم رہا ہے اور اس کا مہت تو کیا ہے پورن ماں اور اما وصیہ کو مہت و پورن کیوں مانا جاتا ہے شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو پتا ہوگا کی میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے اپنے انبھاک کی وجہ سے نہیں جانتے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا کی اگر کوئی مانسک طور پر استھر ہے تو پورن ماں اور اما وصیہ کے دن وہ سامانیے سے تھوڑا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیا آپ کو یہ پتا ہے آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جی آپ بس میرے ساتھ بیٹھئے کیمرہ کی چنتہ مت کیجئے تو یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا پر کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ چاند پاگل کرتا ہے بس یہ ہی ہے کہ جب یہ کچھ ستھیتیوں میں ہوتا ہے تب یہ آپ جیسے بھی ہیں اسے پربل بناتا ہے اگر آپ پریممائے ہو تو اور زیادہ پریممائے ہو جائیں گے اگر آپ خوش ہیں تو اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اگر آپ آنندت ہیں تو آپ کافی زیادہ آنندت ہو جائیں گے اگر آپ تھوڑے سے پاگل ہیں تو آپ کافی زیادہ پاگل ہو جائیں گے اگر آپ دھیان میں ہیں تو آپ کافی زیادہ دھیان میں ہو جائیں گے یہ بس آپ کی ہر چیز کو بڑھا دیتا ہے تو ہم ان دنوں کو مہتوپون مانتے ہیں تاکہ آپ جاگرک ہو کر اپنے اندر صحیح تھرہ کے گن پیدا کریں تاکہ وہ گن بڑھ جائیں آج پورنما ہے اس دن لوگ صبح اٹھ کر ایک خاص طریقے سے رہتے ہیں آپ اپنے اندر ایک خاص گن پیدا کریں تاکہ اس شام تک وہ گن بڑھ جائیں تو آپ میں جو بھی گن ہیں آپ انہیں جاگرک ہو کر بنا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنے اندر اچھیتن روپ سے ہونے والے ویس فوٹوں کے شکار ہو جائیں تو چاند خود آپ کو پاگل یا دھیان میں نہیں بناتا یہ بس آپ کے جو بھی گن ہیں انہیں بڑھا دیتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ساگر بھی پاگل ہو جاتا ہے اگر آپ اگر آپ سمدر تٹ پر تیر رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے پاگل بن ہے اگر آپ ایک بڑے جہاز کے کپتان ہے تو یہ آپ کے لئے وردان ہے لیکن کچھ ہوتا ہے پورا سمدر اوپر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے جب ساگر اوپر اٹھ رہا ہو تو یہ ستھیتی آپ کے بھی اونچہ اٹھنے میں سہائک ہو سکتی ہے اگر آپ میں اس کا استعمال کرنے کی اچھا ہے اور انسانی جیون پر چاند کا پربھاو اس سے کہیں زیادہ ہے خود کے ساتھ کچھ بھی کرنا ہو تو یہ جاننا مددگار ہوتا ہے کہ چاند کے سوستہ میں ہے کیونکہ یہ سسٹم میں الگ الگ طرح کے گن اور اوڑ جائیں پیدا کرتا ہے اگر کوئی جاگرک ہے تو اس کا استعمال کر سکتا ہے انگریزی بھاشا میں چاند کو لونر کہتے ہیں اگر آپ ایک قدم آگے بڑھائیں تو آپ لونر ٹک بن جائیں گے تو عام طور پر چاند کا اثر اتارکک مانا جاتا ہے کسی بھی اتارکک چیز کو عام طور پر پششم میں پاگلپن کہا گیا ہے یا انماد لیکن یہاں ہم نے ہمیشہ ترک کی سیمائیں دیکھی ترک جیون کے بہت ایک پہلیو کو چلانے کے لیے بہت کارگر ہے اگر آپ ویاپار کرنا چاہتے ہیں آپ گھر بنانا چاہتے ہیں آپ دنیا میں سب ہی چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تارکک ہونا ہوگا اسے کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے ہمارے ساتھ سمسیہ یہ ہے کہ باہری کام کرنے کے لیے ہم ایشور کو بلاتے ہیں بھیتری ستھی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم ترک کا سہارہ لیتے ہیں دونوں ہی چیزیں ہمارے لیے کام نہیں کرتی تو جب آپ جیون کے بھیتری آیاموں کی ہو اور اگر آپ ترک کی سیماؤں سے باہر قدم رکھنے کے لیے تیار نہ ہو تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا اگر میں آپ سے آنکھیں بند کر کے کوئی بہت ہی سرل چیز کرنے کے لیے کہوں اور آپ یہاں بیٹھ کر حساب لگائیں ٹھیک ہے اگر میں ایسا کروں گا تو مجھے کیا ملے گا یہ اور وہ تو آپ کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ کو کسی بھی سندر چیز کا سپرش پانا ہے اگر آپ کو دھیان کا سپرش پانا ہے اگر آپ کو پریم کا سپرش پانا ہے اگر آپ کو آنند کا سپرش پانا ہے تو آپ کو اتار کے کھونا ہوگا ہر چیز تار کے کھوپ سے ٹھیک ہے لیکن آپ کا چہرہ لٹکا ہوا ہے کیونکہ آپ کی ہر چیز ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہیں لیکن جیون اس طرح سے کام نہیں کرتا جب آپ صبح اٹھیں کل صبح جب آپ اٹھیں تو بستر میں لیٹے ہوئے سو پرتشت تار کے کھوپ سے سوچیں اپنے جیون کے سب ہی خوبصورت پلوں کے بارے میں مت سوچیں کسی بھی ایسے انوہب کی اور مت جائیں جو آپ کے لئے مہتو پورن ہوں آکاش میں اڑنے والے پنچیوں کے بارے میں مت سوچیں سریو دے بگیچے کے پھول آپ کے بچے کا چہرہ یا جیون کا کوئی پریم سے بھرا پل ایسی کسی چیز کے بارے میں مت سوچیں بس تار کے کھوپ سے سوچیں اب آپ کو واقعی بستر سے اٹھنا ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کیا یہ چھوٹا کام ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے اور پھر آپ کو ٹوائلٹ جانا ہے پھر آپ کو کھانا ہے بھوجن کرنا ہے بھوجن کام کرنا بھوجن اور سو جانا کل صبح پھر سے یہی چیزیں انوہب والے پہلو کو ہٹا دیجئے اپنے جیون کو سو پرتشت تار کے کھوپ سے دیکھ کر سوچیں آپ کو وہی چیزیں اگلے تیس چالیس یا پچاس سالوں تک کرنی ہے اور اگر آپ یوگ کریں تو جیون اور لمبا ہو جاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے وہی بکواس ہر دن ہر دن ہر دن بس تار کے گروپ سے سوچئے کیا ایسا کرنے کا کوئی فائدہ ہے کیا یہ چیز کرنے لائک ہے کرنے لائک ہے نہیں بہت زیادہ ترک والے پل آتما ہتیا کے پل ہوتے ہیں اور آپ سب ہی اس طرح سے آتما ہتیا کرتے آ رہے ہیں لیکن ان دنوں آپ کوئی بھی چیز ایک بار میں نہیں کرتے آپ ہر چیز ٹکڑوں میں کرتے ہیں آپ آتما ہتیا بھی ٹکڑوں میں کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ مڑ کر دیکھیں اگر آپ کو یاد نہ آئے تو آپ گھر جا کر اپنی پرانی تصویریں دیکھیں کہ جب آپ پانچ یا چھ سال کے تھے تو آپ کا چہرہ کیسا تھا یا ایسا تھا اور اب یہ لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے تو اگر آپ کو ترک سے باہر آنا ہو تو جب تک آپ یہ کام ایک خاص طریقے سے نہ کریں تو یہ نہ سمجھی لگتی کیونکہ فیلحال سمجھ کے بارے میں آپ کے وچار صرف ترک سے جڑے ہیں لیکن کرپیا دیکھئے کہ آپ کے جیون کے سب سے سندر پل آپ کے ساتھ تب ہوئے جب آپ نے اپنے ترک کو تھوڑا سا دور رکھ دیا تھا ہاں اپنے پریم پرسنگ کو تارکیک روپ سے پرکر دیکھئے آپ کو لگے گا کہ یہ سب سے بے فکوفی بھری چیز ہے جو آپ نے کی ہے واقعی ہاں یا نہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے جیون کی سب سے سندر چیز ہو لیکن تارکیک روپ سے اس پر ویچار کر کے دیکھئے یہ سب سے بے فکوفی بھرا کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ شاید آپ کے جیون کا سب سے سندر انوحب بن گیا ہو تو جیون کا تارکیک آیا اور آپ کے استطعتو کے انوحب سے جڑی سمبھاونا ایک دوسرے سے ٹھیک اُلٹے ہیں تو یوگ میں ہم آپ کو دو پہلوں کے روپ میں دیکھتے ہیں سوریا اور چاند آپ نے پرتیک دیکھا ہے آپ نے شبد سنا ہے ہٹ ہٹھے یوگ ہ مطلب سوریا تھھ مطلب چاند تو یہ دو آیام ہیں اس کے کئی پرتیک ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیو کو آدھے پروش اور آدھی ناری کے روپ میں درشایا جاتا ہے یہ سبھی چیزیں اسی اور سنکیت کرتی ہیں کہ آپ میں ایک تارکیک آیام ہے اور ایک آیام اس سے پرے ہے اگر آپ دونوں کی خوج نہیں کرتے تو آپ ادھورے انسان ہوں گے یا پھر آپ آدھے جیون ہوں گے تو جب ہم آدھیاتمک پرکریہ یا یوگ وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سمپورن جیون پرکریہ کیسے بنے نہ کی آدھی جیون پرکریہ بس شریر جیوت ہے اتنا کافی نہیں ہے آپ میں ہر چیز پرجوالت ہونی چاہیے تب ہی آپ دیکھیں گے کہ چاہے کچھ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو یہاں رہنا سارتھک ہے اگر آپ یہاں بیٹھیں تو یہاں بیٹھنا سارتھک ہے اگر آپ اپنی آنکھیں کھولیں تو یہ سارتھک ہے اگر آپ اپنی آنکھیں بند کریں تب بھی یہ سارتھک ہے ورنہ جو بھی ہو یہاں ہونا سارتھک نہیں ہے بس اسی لیے کیونکہ آپ کا صرف ایک حصہ جیوت ہے باقی کا حصہ ابھی جیوت ہونا باقی ہے تو چاند آج پورنیما ہے اور بادلوں نے اسے ڈھکا ہوا ہے پر چنتا مت کیجئے چاہے آپ اسے دیکھ پا رہے ہوں یا نہ دیکھ پا رہے ہوں چاند کا اثر بلکل موجود ہے جیسے اماوسیہ کے دن چاند کا اثر پورنیما سے کہیں زیادہ ہوتا ہے تو مدہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کا بودھ پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں اثر تو ہر حال میں ہوتا ہے آپ میں ایک تارکک پہلو ہے جو بہت ایک دنیا کو اچھے سے سنبھالنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اور ترک سے پرے ایک آیام ہے جس کے بنا بھیتری آیاموں تک کبھی نہیں پہنچا جا سکتا چاند اس ترک سے پرے کے آیام کا پرتیق ہے